موسیقی موسیقی ہلو سامنے میں اپوراین کیسے ہیں آپ سب آئیوبا سپوریڈیو تھے ہوں گے تو ہی میں پاس چکن ہے بچوں نے کافی ریم سے فرمائش کی بھی تھی کہ چکن بورت کھانی ہے چکن روزٹ بناتے ہیں یہ میں پاس چکن ہے دھلی ہوئی ہے اور اس کا پانی بھی ہم نے چنی سے چھان لیا ہے تو میں پاس دیٹ کے لوگ کی قریب چکن ہے لیک پیس ہیں اور چیس پیس ہیں تو اس کو میں کٹ لگا رہی ہوں ایک خاصے میں فون پر کرا ہوا ہے ایک خاصے میں کٹ لگا رہی ہوں تو میں ٹھیک سے دکھانی پا رہی ہوں آپ نے اس کو ٹھیک سے کٹ لگا لینا ہے ہم جو اس میں نمک اور سرکا وغیرے ڈالیں تو ہماری چکن اچھے سے اندر تک اس میں چلا جائے تھوڑا سا بھی کھا سانا رہا ہے چکن ہمارا تو میں نے یہ پورے چکن میں کٹ لگا لینا ہے اچھے میں اس کو کچھا ہی کوٹنگ میں کوٹ کر کے فرائی کروں گی اس کو میں نے بوائل نہیں کروں گی کافی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ہلکا سا بوائل کر دیتے ہیں ٹین منٹس کے لیے لیکن مجھے برسل ہی نہیں پسند ہے بوائل کیا وہ چکن مجھے وہ ٹیسٹ نہیں آتا اس لئے میں اس کو کچھا ہی رکھوں گی میرے پاس میٹ اینڈرائزر ہے اور یہ بنگر ہے اور یہ رہسن درک کا پیسٹ ہے اناو کا کالی مرچ ہوگی اور بس تو یہ میں نے ایک باول میں چکن کو اپنا ڈالا ساری چکن ڈالنے کے بعد لیکن میں اس میں ڈالوں گی لیکن اترک کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے تکریباً 1.5 ٹیبل سپون ڈالا ہے لیکن میں اس میں ڈال دیں گے وینگر تکریباً میں نے 1 ٹیبل سپون ہی ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے پھر اس میں میں ڈالوں گی نمک نمک ڈالنے کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی میٹ ٹینڈر آئیزر ون ٹی سپون کافی ہو جائے گا ون ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالے گی ان کی چکن ہے تو یہ ٹوٹ نہ جائے ون ٹی سپون کافی ہوگا اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا اچھا اس میں آپ نے کالی میرچ بھی ڈال دینی ہے ابھی میں کالی میرچ اس میں ڈالنا بھول گئی تھی تو آپ آگے والی ویڈیو میں ڈالوں گے لیکن آپ نے اسی ٹائم پہ کالی میرچ ڈال کے اور اس کو کورڈ کر کے فریج میں 45 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور جب آپ بوائل چکن کریں گے تو آپ نے اس میں میٹ ٹینڈر آئیزر نہیں ملانا اس میں آپ نے نمک کالی میرچ بنیگر اور اسے اندر کر پیس ڈال کے اور اس کو بوائل کرنا ہے ٹین منٹ کے لیے اس کو تھنڈا کر کے کوٹنگ میں کوٹ کر لینا ہے بس تو یہ میں فریج میں رکھ رہے ہوں ایک پھول لیا سیپریٹ اس میں میں نے ایک کپ کے قریب میدہ ڈالا میدہ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں کون فلور ڈالیں گے ایک کپ میدہ ہوگا تو فور ٹیبل سپون کون فلور ڈالیں گے اور ون ٹی اسپون بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے تو یہ میدہ کے بعد ہم کون فلور ڈالیں گے کون فلور کے بعد ہم نے ون ٹی اسپون بیکنگ پاوڈر ڈالا بیکنگ پاوڈر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے اور یاد رہے کہ ہم نے چکن میں بھی ڈالا ہے کوٹنگ میں بھی ڈالا ہے اور انڈے میں بھی ڈالیں گے تو نمک کا بہت خیال رکھیں گے کہ نمک زیادہ نہ ہو چاہے تھوڑا سی کھالی میش بھی ڈال دیتی میں نے پھر ایک اور سیپریٹ بول میں ہم نے دو انڈے لینے ہیں انڈے لینے کے بعد سکچے سے بیٹ کر کے اس میں اپنے تھنڈا پانی ملانا ہے دو انڈوں میں آپ ہاف کپ سے کم ملا دیں کی دیکھیں میں چکن میں آپ لیک پیپر ملانے لگی ہوں اس ٹائم میں بھول گئی تھی تو یہ میں نے آپ کپ سے کم پانی دیا ہے اس میں تھنڈا پانی یا آئیس کو جو ہے آپ کے پاس وہ آپ اس میں ملا کے الگ رکھ دیجئے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں وائل چکن میں آپ کو زیادہ بھونی ہوگا آپ نے وہ لگا کہ بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو اسی سیم کوٹنگ کے اندر فرائی کر لینا ہے تو یہ میں چکن کو انڈے میں پہلے ڈپ کروں گی انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنے جو مکسر ہم نے بنایا تھا ڈرائی مکسر اس میں ہم نے اچھے سے کوٹ کیا پھر ہم نے اس کو انڈے میں کیا آپ نے اس کو دو سے تین کوٹنگ کرنی ہے میں ابھی دو کوٹنگ کروں گی آپ کی مرضی ہے آپ دو کوٹ دیں یا تین کوٹ دیں اس کو اب میں دوبارہ میدے میں کوٹ لگ کرنے لگی پھر اس کو میں یہ دیکھیں یہ کتنا مزیدار سا اس پہ کوٹنگ ہو گئی ہے اسی طرح میں سارے چکن پہ کوٹنگ کرتی رہوں گی آپ نے یہ نہیں کرنا ہی کہ آپ نے ایک پہ کوٹ کیا اور آپ نے فرائن کرنے کے لیے ڈال دیا نہیں آپ نے سب کو ایک ساتھ اسی طرح ہاں بیٹر میں اور مکسر میں ڈال کے اچھے سے اس کو کوٹ کر کے اور اس کو ایک چگہ رکھ دینا ہے اور ایک ساتھ ہی آپ نے اس کو فرائن کرنے کے لیے رکھنا ہے یہ میں سب ایک ساتھ جدھی جدھی ہاتھ تھوڑا چہ گندے ہو جائیں گی کوٹ برات نہیں اس کام میں ہو جاتا ہے آپ نے ہاں واش کر لینا ہے یہ دیکھئے میں سب ایک ساتھ رکھ رہے ہوں یہ میں نے آئل گرم چیک کر رہی تھی کتہ گرم ہوا تو اس میں ہم نے یہ چکن ڈالنی ہے یہ میرے پاس کچھی چکن ہے اندر سے تو میں اس کو بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کروں گی میں اس کو میڈیم پہ رکھوں گی اگر آپ کی بوائل چیکن ہوگی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ہائی کر دینا ہے کیونکہ آپ اس کو کلر دینا ہے اندر سے آپ کی چیکن گری ہوئی ہے میں اس کو تھوڑا سا سلو کروں گے مطلب میڈیم لو پہ رکھوں گی اس طرح میں ایک ایک کر کے پورے اپنے چیکن کو فرائی کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کا لکھ دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے مزیدار سی لگتی ہے یہ دیکھیں ہمارا پلیٹر کتنا کلر فور لگ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ میں نے فرائیز بھی جدی جلی سے اپنے گریڈی کر لیا یہ کیچپ کے ساتھ دیکھیں یہ میں نے لیٹیس رکھ لیا ہے کیکمبر ہے کیرٹ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پھول بنا دیا یہ دیکھیں کتنا مزیدار کرنچی سا ہمارا بروز ٹریڈی ہو چکا ہے اور یہ اندر سے بہت زیادہ جوسی ہوگا بہت جوسی ہوگا ہم نے اس کو کولرنگ کے ساتھ سرف کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا ہمارا پلیٹر لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے گا ضرور مجھے سبسکرائب کیجئے گا مجھے بتائیں گے کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال لگیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی